بھارت نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا راوی میں پانی کے سطح تیزی سے بڑھنے لگی شہدرہ میں نشل درجے کے سلاب کا خدشہ انتظامی نے بچاؤ کے تمام انتظامات کر لیے راوی کنارے آباد جھگی مکینوں نے سامان بھیج دیا خیمے خالی نہیں کیے ڈی سی عمر شہر چٹھا کا دریائے راوی کا دورہ افسران کی انتظامات پر بریفن کہتے ہیں شہریوں کی جان و مال کا تحافظ یقینی بنائیں گے عالمی منڈی میں تیل سستہ شہباز حکومت نے پاکستان میں مہنگا کر دیا پیٹرول 6 روپے 72 پیسے مہنگا ہوا 233 روپے 91 پیسے کا ایک لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل 51 پیسے لائٹ ڈیزل 43 پیسے لیٹر سستہ ہوا عوام کی دہائی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا جماعت اسلامی کا حکومت کے خلاف انتجاز احمد سلمان بلوچ جہانگیر احسار مندسل جلانی اور دیگر کی شرکت مقلہ نے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا لاہور کے ترکیاتی بجٹ میں 21 ارب روپے کی کمی نونلیگی حکومت نے شہر کے لیے 60 ارب کا بجٹ مختص کیا حکومت بدلتے ہی بجٹ کو 49 ارب روپے تک محدود کر دیا گیا ترکیاتی کاموں کی تکمیر میں مشکلات کا خدشہ لیسکو کا شہریوں کو بجٹری کی بلا تاتل فراہمی کا پلان پانچ مختلف مقامات پر گریڈ سٹیشنز بنیں گے دو ارب 19 کروڑ روپے کے فانڈز منصور کر لیے گے گریڈ سٹیشن کے لیے منامہ، برکی، باغبان پورا، فیروزپور روڈ اور مصطفہ باد کا انتخاب کیا گیا سوئی گیس کے کنیکشن پر پابندی پنجاب میں درخواستوں کے انبال لگ گئے پنجاب میں 18 کروڑ سے زائی درخواستیں مصول صرف لاہور میں 30,000 سارفین نئے کنیکشن کے منتظر ہیں ہزاروں افراد نے کئی ماہ سے ڈیمار نوٹس کی مد میں جناہ ہسپتال میں 1000 مریضوں کے کھل ہیں اور گھٹنے کی تبدیلی کے مفت آپریشن، چیئرمنٹ بورڈ اف مینجمنٹ گوہر اجازت کا انتظامیہ کی کارکردگی پر اعتماد کا اصحاد، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج پروفیسر ندیم حپیز بٹ، ایم ایس ڈاکٹر یایا، ڈاکٹر شبیر چودری اور ڈاکٹر اکمل نے انتظامات کا بتایا پرفیسر تحسین ریاض کی کارکردگی کی تاریخ کی گوہر اجازت کا جناہ ہسپتال میں تیبی سہولیات کو عالمی میار کے مطابق بنانے کا عرض لگ گیا، انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو تیرہ روپے نوے پیسے پر آ گیا گاڑیوں کے دام بھی آسمان سے نیچے آنے لگے ٹیوٹا کمپنی کی گاڑیاں تین سے گیارہ لاکھ چالیس ہزار روپے تک سستی ادھر سونے کی قیمت میں تیزی چون سو روپے اضافے کے بعد ایک دولہ سونا ایک لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا سرکاری افسران کی موجیں ختم پنجاب حکومت کا اضافی گاڑیاں واپس لینے کا فیضہ گورنر کے سیکرٹری نبیل آوان سمیتی کر افسران کو اضافی سرکاری گاڑیاں ایک ہفتے میں واپس کرنا ہوگی اقدام کا مقصد مہنگے پیٹرول کی خپت کو کم کرنا ہے کمیشنر لاہور محمد عثمان کا تبادلہ چیف کمیشنر اسلام آباد تائنہ نوٹیفیکیشن جاری وفاقی حکومت نے کیپن ریٹائر محمد عثمان کی خدمات مانگی تھی محمد عثمان ایک سال پانچ ماہ کمیشنر لاہور رہے زندہ دلانے کے لیے خدمات قابل اتعریف ہیں چیف سیکرٹری اور پنجاب حکومت میں معاملات تیپ آگئے کامران علی افصل نے ڈیوٹی پر آنا شروع کر دیا دفتر نے سرکاری امور نمٹ آنے لگے ادھر وزیرعالہ کے سیکرٹری کوارڈینیشن ڈاکٹر آسیف تفیل کا تبادلہ ڈی جی ایک سائز تائنات ہوئے رفاقت علی سیکرٹری کو کوارڈینیشن ٹو وزیرعالہ مقرر کر دیا گیا سیکرٹری سپیشلائزٹ ہیلتھ کیر علی جان خان کو بھی بدل دیا گیا عمران سکندر بلوچ سیکرٹری سپیشلائزٹ ہیلتھ کیر تائنات ہوئے پنجاب میں تکرر اعتبادلے ایوان وزیرعالہ میں سفارشات کے ڈھے ایم ڈی واسا غفران احمد کو ہٹانے کے لیے بھی لابی سرگرم جنئر افسر نے بڑی سیٹ پر نظر جمع لی سینئورٹی میں تیروی نمبر پر آنے والے ابو بکر عمران کی ایم ڈی واسا کی سیٹ کے لیے کوشش ہے تیز دگڑی سی فارشیں افسران کی فیلڈ میں تائناتیاں ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی اور اے آئی جی رینگ کی پندرہ سیٹیں خالی پڑی ہیں ٹین ڈی پیلوٹ کے نشست بھی تائناتی کی منتظر ہے پلس میں تبادلوں کی لہر جاری شہر کے مزید نو ایسے چوز چھے چوکین چارش تدیر محمد سنیم ایسے چو باٹاپور زیا ایسے چو بھاٹی گیٹ اور دانیال یونس ایسے چو نو لکھا تائنات رانہ مصر الحسن ایسے چو نواب ٹاؤن تائنات راؤ نئیم ایسے چو گارڈن ٹاؤن رزوان خان باغوان پورا اور محمد فرہان ایسے چو تھانا اچھرا مکرر علی آدل تھانا کاہنا محمد انور تھانا حربنسپورا اور فراس احمد تھانا اسلاپورا میں تائنات محکمہ جیل میں نئی تائناتیوں کا فیصہ چھ سو اکیس آسامیہ مختص کی گئیں سینٹرل جیل لاہور میں لیڈی ڈیپٹی سپریڈنٹ ساتھ ہیڈ وارڈر اور چودہ وارڈر برتی ہونا ہے آئی جیل خانہ جات نے پنجاب بھر کے سپریڈنٹ سے خالی آسامیوں کی اپڈیٹ مانگ لی پنجاب ہیلڈکیر کمیشن سات ماہ سے بورڈ آف کمیشنر سے محروم نئے میمران کی نامزدگی نہ ہو سکی ہیلڈکیر کمیشن کی کارکردگی بری طرح متاثر پنجاب حکومت کا گجرات میں دو نئی تحصیلیں بنانے کا فیصلہ دلالکور جٹاں اور کنجا کو تحصیل کا درجہ ملے گا کمیشنر گجرامالا اور ڈی سی گجرات سے درالکور جٹاں اور کنجا کا محلے وقت کو ریوینیو ریکارڈ طلب کر لیا گیا کبینہ سے منظوری کے بعد دونوں باقاعدہ تحصیلیں بن جائیں گی دوہری شہریت رکھنے والے کسٹم آف سرام کا ڈیٹا مرتب ایف بی آر نے تمام چیف کلیکٹرز اور ڈیریکٹر جنرلز کو مراسلہ بھیجوا دیا تب صلاح جمع کرانی کے لیے 28 اگست کی ڈیٹ لائن مانی لانڈنگ روکنے کے لیے مزید اقدامات وزائی مسافروں کی ٹکٹ کی بوکنگ کے لیے کسٹمز کرنسی ڈیکلیریشن کی شر آئیت مسافروں کو لینڈنگ سے قبل ڈیکلیریشن فارم پور کرنا ہوگا سیول ایوییشن نے فیٹی ایف کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکم نامات جاری کر دیا سوپر سٹورز کیا بیچ رہے ہیں پنجاب فود آثورٹی نے نگرانی شروع کر دی دھوکر اور جوہر ٹون میں واقعہ میٹرو سٹور میں قوانین کی خلاف فرسی اصلاح تک سیل روپ دی گئے لیسکو میں جالی پینشنرز کا انکشاف ایف آئیے کی کاروائی مرکزی منظمہ غفورہ بی بی گرفتار اکبار ٹاؤن ڈیویشن میں جالی اکاؤنٹس بنا کر کرونوں روپے کی خرد برد کی گئی دوہزار سولہ میں سکینڈل سامنے آیا گارڈن ٹاؤن پولیس کی کاروائی گھر سے ساٹھ لاکھ کا زیور چھرانے والی ملازمہ خامد سمیج گرفتار ملزموں نے ڈپلیکیٹ چابیاں بنوا رکھی تھی نیسم کے چودہ لاکھ کا زیور اچھرہ بازار میں بیچنے کا انکشاف گھرے لو ملازمہ کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمال سی سی پیو غلا محمود ڈوگر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہائی کورٹ پیش ایک لڑکی شمی بی بی عدالت پیش تصور بی بی کی بازیابی کے لیے محل طلب ہائی کورٹ نے پولیس کو 29 اگست تک کے ڈیڈ لائن دے دی جی ایس بینک پی آئی اے مین برانچ میں فراڈ ایف آئی اے نے سولہ کروڑ کے فراڈ کیس کا چلان پیش کیا خجہ ابوبکر وسیم احمد قریشی سمیت چودہ ملزمان نامزد عدالت نے ملزمان کی درخواست زمانت پر 29 اگست کو ریکارڈ طلب کر لیا الشفاتلہ ٹریول ایجنسی گلبرک کے خلاف ایک روح ہرجانے کا دعویٰ دائے لاہور سے اس کردو کے لیے ڈوانس بوکیں کے باوجود سیپ نہیں دی رانا عمران جعوید کا دعوی موقف ٹریول ایجنسی کا سی ای او نو ستمبر کو ساریف عدالت طلب پنجاب اسیمبلی میں سور کے خلاف بل منظور بینک مستثنہ ڈاکٹرز کے لیے بھی اچھی خبر ایمیجنسی میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں تین فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا جائدات کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے بھی ریلیف کی آواز حکومت کا ریجسٹری فیس ایک فیصد کرنے پر غور پنجاب اسیمبلی کا اجلاس پیکر سپٹینٹ خان کی زیرے صدارت ہوا وزیر ایالہ چودری پرویز الہی بھی آئے نون لیگ نے آج بھی کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہ ہی کی صوبائی ترکھیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس چیئر ایمیر عبداللہ خان سنبھل نے صدارت کی مختلف ترکھیاتی سکیموں کے لیے انیس ارب بانوے کروڑ کے فرض منظور اجلاس میں سیکرٹری پی این ڈی ڈاکٹر سوہیل انوچوندری سمیت متعلق افسران بھی شریک تھے چودہ ہزار ایڈوکیٹرز کے لیے اچھی خبر مستقلی کی سمری دستخط کے بعد وزیر ایالہ پنجاب کو ارسال کر دی گئی صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے کہا اسادزہ کو جلد مستقل کر دیں گے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے پرموشن پولیسی میں بھی نربی کر دی سائنس پڑھانے والے اسادزہ کو خاص ریلیف ملے گا والدین کے لیے ٹیوشن کی ٹینشن ختم لاہور میں آن لائن انصاف اکیڈمی کا جلدہ غاز پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے نئی اپلیکیشن تیار کر لی وزیرالہ پنجاب روا ماہ افتتاح کریں گے پنجاب نے خدمت کا دائرہ کار مزید وسی ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اپگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا سترہ جدید گاڑیاں اور جان بچانے والے آلات مل گئے وزیرالہ چودری پربیز الہی نے ڈی جی ریسکو کو گاڑیوں کی چابیاں اور کاغذات دے گئے گوینر پنجاب لیغا رحمان سے پیاف کے عہد داران کی ملاقات جی ایمن پیاف وہیم الرحمان سہیکل نے صندقاروں کو ٹیکسو سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا راجہ عدیل اشفاق شیخ عبدالصبور سمیت ایکزیکٹری کومیٹی کے ممران بھی موجود تھے مفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیقی زیرے صدارت اجلاس زیرے منافقہ میں اضافے کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کی شمولیت کا فیصلہ سی ای او اور کمپنی سیکرٹری کے عہدوں کے لیے افسران کا انتخاب ہوگا مسلم نگنون کا باغوان پورا میں جلاس ایمن علی پرویز ملک نے صدارت کی ایم پی اے چوہدر شہباز بھی موجود تھے ملک شفیق، تاہیر بشیر، ماسٹر فیاض اور دیگر نے حلقے کے مسائد سے آگاہ کیا نصیر آباد میں سابق لارڈ میر مبشر جاویر کی زیرے صدارت اجلاس مونی کے تنظیمی ڈھانچی کو مدھاری کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا عمجد سیال، زرین خان، میاں محمد اقبال سمیت دیگر کی شرکت سبھائی وزیر میاں اسلام اقبال کی زیرے صدارت اجلاس شہر میں شجرکاری موہنگ کا جائزہ لیا ہاؤزنگ سکیم اور پرائیویٹ سوسائٹیز میں پوزے لگانے کی ہدایت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں الزائیمر اور ڈیمنشیا پر سیمینار ہوا پروفیسر ڈاکر محمد نئی، پروفیسر ڈاکر محسن زہیر ڈاکر محمد نصر اللہ کی شرکت ہیڈ آف نیرو دپارٹمنٹ میو ہسپتال پروفیسر احسن نمان نے لیکچر دیا لاہور کالیگ خواتین یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے مسائل کے حلق کی تجاویز پیش کی پروفیسر ڈاکر بشرا مرزا اور فیکلٹی میمبران کی شرکت بہترین طالبات میں سیٹیفکیٹ تک سی جشنے آزادی بومن ہاکی کے مقابلے میں پاکستان برین کی فتح پاکستان وائٹ کو ایک دو سے شکست ہوئی وائس ٹیرمن سپورٹس بورڈ زاہیر پرانہ ندیم سہرش بومن نے بھی میچ دیکھا